تو ہلو دوستو سواگر صاحب ہمارے اس نئے ویڈیو پر چھاہاں ہم آج بات کرنے والے ایک نئے سیول اس کا نام ہے سیل ایک سو پہ تالیس سیل ایک سو پہ تالیس بنگالی ویب شریز ہے جس کے ڈائریکٹر ہیں سید احمد شوکی اور اس میں کام کرتے ہوئے آپ کو چنچل چودری دیکھ جائیں گے جو کہ جہانگیر کا رول کر رہے ہیں انتیکھا دینار انسپیکٹر انیکہ کا تانشیہ فرید ڈاکٹر شامین کا اور افزل حسین ڈاکٹر واشد کا یہ سیریل سیل ایک سو پہ تالیس ایک منوے گیانک تھریلر جو آپ کو اپنی سیٹ سے باندے گا اکاش نگر سیٹرل جیل کے بھی تر ایک بھائیانک اتحاس والا سیل ایک سو پہ تالیس پچھلے پچاس سالوں سے بند پڑا ہے اچانک ایک نئے قیدی فیروز علی اسی سیل پر دعویٰ کرتا ہے اور چوکانہ والا فلاسہ کرتا ہے کہ وہاں مر جنچل چودری ابھی نیت فیروز اپنی امرتہ کے دعوے کے ساتھ جیل میں کھلولی مچا دیتا ہے جیل اتکچک شیٹین اس کے دعووں کا سچائی جاننے کے لیے اس کے اتیت میں گوتا لگاتی ہے ان کی خوج انسپیکٹر آکا سے ٹکراتی ہے جس کا اس سیل کے اندھیرے اتحاس سے نجیرنا آتا ہے فیروز جیسے جیسے اتیت کے رہسے کو اجاویر کرتا ہے سچ اور مثی کی لکیریں جنلی پڑ جاتی ہیں جیل کے اندر ستہ کا کھیل بدل جاتا ہے اور رہسے اور سندے کا جال بش جاتا ہے شیرین کو جیل کی ووستہ قائم رکھنی ہے اکاش اپنے اتیت کے زکموں کا سامنا کرتا ہے اور فیروز خود کو ثابت کرنے کے لیے جوجتا ہے لیکن کیا فیروز واقعی امر ہے یا پھر اس کے دعوے صرف ایک جٹل دھو کا دھڑی ہے جیسے جیسے رہسے گہرا ہوتا ہے تینوں کردار خود کو ایک خطرناک کھیل میں اُجھا پاتے ہیں جہاں اُڑھے اپنے سب سے برے ڈر اور اندھیر سچ کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیل ایک سو پیتالیس ایک منوہ گیانیک سریلر ہے جو آپ کو اپنی سیڑ سے باندے گا اس میں ہتیا کے رہسے علاقک تتو اور کاراگار کا دمدوت واتاورن ایک ساتھ مل کر درشکوں کو منتر مگد کر دیتا ہے چنچل چوتری کے دمدار ابھینا نے پھروس کے کردار کو جیونت کر دیا ہے وہاں ایک رہسے میں اور آکرشک ویکتی ہے جن کے دعوے یقین کرنا مشکل انتیکھا دینار نے شیرین کے کردار کو ایک مجبوط اور دھرن نشت مہیلا کے روپ میں نبھایا ہے جو اپنے کردو کے پرتی بند ہے شاکی سعید نے اکاش کردار کو ایک جٹل اور سنگھرشت ویکتی کے روپ میں نبھایا ہے جسے اپنے اتیت سے مکتی پانا پانے کیا ہوئے شکتا ہے دائیوں میں ایک رومانچک یاترہ کا وعدہ کرتا ہے اس میں سچ اور جھوٹ کے بیچ کی لکیر دھونڈلی پڑ جاتی ہے اور رہسے ہر قدم پر آپ کا انتظار کر رہا ہے یہاں کچھ وششت تتوے ہیں جو سیل 145 کو اتکرشت منو ویجنک تھرلر بناتے ہیں مجبوط کہانی اور پاتر کہانی دلچسپ اور رہس میں ہے اور پاتر جٹل اور اچھی طرح سے وکسے تھے دمدار ابھی نے چنچل چودری اندیکھا دینار اور شاکی سعید نے شاندار ابھی نے کیا ہے جس سے پاتر جیونت ہو جوٹھے ہیں شاندار نردیشن نردیشن شوکی سعید نے کہانی کو ایک رومانچک اور مرورنجنگ طریقے سے بتایا ہے دمگھوٹو آرہ ورڈ کارگار کا واتا ورڈ دمگھوٹو اور بھائیابک ہے جو کہانی کو ایک اور ادھیک ڈرامنا بناتے ہیں یدی آپ ایک اچھی منووی گینک تھریلر کی تلاش میں ہیں تو سیل 145 سے شاندار وکلت ہے یہاں ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو اپنی سیٹ سے باندھ دے گیا اور آپ کو اندھ تک باندھے رکھیں گے تو آج کلئے ہمارے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں نمشکار موسیقی